سننے والوں کو اور اب سبی دیکھنے والوں کو بھی نائٹ سیون ایف ایم پہ ہماری ماراثن ٹرانسمیشن یوم رہبر سماعت فرما رہے ہیں تائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کا یوم ولادت ہے 144 اس کے اوپر نائٹ سیون ایف ایم کی جانب سے ایک بار پھر ماراثن ٹرانسمیشن اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے موزز مہمان ہمارے منٹور انالیسٹ جناب سید زیادلہ شاہ ایڈوکیٹ اور آپ امیر جماعت اسلامی ظلہ گجرات ہیں اس کے علاوہ میں نے پہلے بھی ایک تعریف دیا تھا بھی فیس بک والوں کے لئے ایک تعریف ہے کہ بزنس کمیونٹی سے بھی سر کا تعلق ہے اور براغ سٹی یہاں پہ بہت بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے جو بننے جا رہے ہیں نیر آب آؤٹ ٹو تو آپ اس کے ڈائریکٹر بھی ہیں تو آتے ہیں قائل عظم محمد علی جنار رحمت اللہ علیہ کے زندگی کی جانب سر بتائیے گا ان کا جو بجپن ہے وہ کیسا تھا قائل عظم محمد علی جنار رحمت اللہ تعالی کے جو فور فادرز ہیں وہ انڈیا کی جو ریاست ہے کاٹھیوار اچھا اس کا ایک گاؤں تھا پانیلی پانیلی اس میں وہ رہتے تھے اور اس وقت ہندوستان میں چار سو باسٹھ ریاستیں تھیں ہمہان شروع کیا کہ کھڑیاں لگائیں اور کپڑے پنہ کام شروع کیا آر جو بڑھتے بڑھتے انھوں نے بعد میں ملازم بھی رکھے دور پانیلی کیا اور اس کے بعد وہ ان کے دادا سیٹ کلائے وہاں پہ تو ان کے والد جو ہیں وہ کراچی شفٹ ہوئے پہلے تھٹھے کے قریب ایک جہرک تھٹھا بھی ان دنوں کراچی کا کراچی ڈسٹرک کا لائقہ تھا تو جہرک میں پہلے رہائش اکتیار کی پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کھارادار میں بزیر منشن پہ جو ہے وہ رہائش بزیر ہوئے دوسری منزل پہ انہوں نے ایک مکان کرائے پہ لیا اور وہاں سے پھر ان کے والد جو ہے وہ ایکسپورٹ کا کاروبار کرتے تھے ایک انگریز کے ساتھ مل کے انہوں نے اس وقت انگریزی سیکھی اور انگریز کے ساتھ مل کے ایکسپورٹ کرتے تھے اور بعض اگروں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ گون پتیرہ ٹائپ یہ لوکل پرادکٹس جو ہیں ان کو بھی ایکسپورٹ میں شامل کیا ہوتے ہیں تو قائد عظم رحم اللہ علیہ کے جو ہے قائد عظم کے علاوہ چھے بہن بھائی تھے تو ان میں سے مشہور تو صرف فاطمہ جنائی ہوئی لیکن یہ ہے کہ باقی بھی ان کے بہن بھائی جو ہے ٹوٹل یہ ساتھ تھے پچیس دسمبر انیس سو چھہتر کو اٹھارہ سو چھہتر کو ان کی پیدائش ہوئی اور اس کے بعد یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ جو ہے یہ ان کو یہ جب کھیلنے جاتے تھے تو وہ والدہ ان کی ان کو دیکھتے ہوئے اپنے خامد سے ان کے والدے سے وہ کہتی کہ میرا بچہ جو ہے جب یہ پڑھتا تھا تو رات کو دیر تک پڑھتے رہتے تو والدہ کی تلغیب پہ تو کہتے کہ ضرور یہ بڑا ہوں کہ ایک بڑا آدمی بڑھے گا صحیح تو بچپن میں آپ ان دنوں اور یہ آپ حال ہی تک جو آپ دیکھتے ہیں کہ گلیوں میں محلوں میں گولیاں کھیلنے کا مکہنچے بنتے لیکن قائد اعظم اس کے لیے وہ نہیں کھیلتے تھے چونکہ ان کو یہ گیم پسند نہیں تھی اس لیے کہ وہ ہاتھ بھی مٹی میں لگتے تھے وہ بڑا نفیس طبع تھے شروع سے ہی نفاست پسند تھے جتنے بھی پچھر دیکھیں ان کے ڈریسنگ ڈریس کوٹ ہے اور پروپر انہوں نے تھری پیس سوٹ پہنا ہوتا ہے اور پھر وہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے تو قائد اعظم نے پھر شروع میں یا بیٹ بلنا گھر کے لے گھر لے کے آئے اور یا پھر ان نے گھڑ سواری کرتے تھے اچھا تو گھڑ سواری جو ہے وہ کافی لمبی بھی وہ کرتے تھے تو یہ انہوں نے یہ بچپن اس طرح سے گزارا لیکن یہ ہے کہ بچپن میں وہ ایک دفعہ کراچی پھر بمبے چلے گے اپنے پپو یا خالہ کے پاس پھر وہاں سے واپس آئے سندھ مدرستہ الاسلام میں بھی پڑھتے رہے اور ایک مشنری سکول میں بھی پڑھتے رہے یعنی کراچی کے سکولوں سے ایک دفعہ داخل ہو کے پھر وہاں سے جو ہے وہ سرٹیفکٹ لے کے واپس جانا اور پھر وہاں سے پڑھ کے کچھ دیر بمبے رہنا پھر وہاں سے واپس آنا یہ ان کے وہاں پہ اندراج مجود ہے کہ آپ چھوڑ گئے ہیں پھر واپس آئے ہیں پھر نہیں انہوں نے داخلہ لیا تو کراچی سے پڑھنے کے بعد آپ پھر جو ہے وہ چلے گئے انگلینڈ پڑھنے کے لیے اور وہاں سے آپ نے بریسٹر جو بنے لاغ کی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی اور واپس آکے پھر بہندوستان میں انہوں نے جو ہے یہ اپنی جو ہے پریکٹس کا آغاز کیا صحیح تو قائد ازم شروع سے ہی ایک علیدہ سی طبیعت کے مالک تھے اور بچپن میں جہاں پہ بھی کھیلتے کلاس میں رہتے وہ ساتھی بھی بتاتے اور جو تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو والدین بھی بتاتے ہیں سارے ان کی جو ہسٹری میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لیڈنگ پرسنیلٹی تھی بچپن سے ہی تو اسی لیڈنگ پرسنیلٹی کا رول انہوں نے پھر اس نیشن کے لیے آ گیا اور یہ کارنامہ سار انجام دیا کہ اس میں امت کو امت مسلمہ کو برسغیر میں اکٹھا کیا ایک نعرے کے پاکستان کا مطلب کیا اللہ 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 کے نیچے اور ایک مسلم لیگ کے جو شاید انہی کے ہی دور میں ایک مسلم لیگ رہی باقی بعد میں بھی اور پہلے بھی جو ہے وہ مسلم لیگ دڑوں میں بڑھ جاتی رہی ہے تو وہ مسلم لیگ کو انہوں نے ایک پورے برسغیر کے مسلمانوں کو اکٹھا کیا یہ ان کا کارنامہ تھا حجر صاحب بتائی گا کہتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس نفیس تھری پیس ٹو پیس سوٹ کے اندر ایک ایسا مسلمان جس کا کونسپٹ ڈیفرنٹ تھا دو قومی نظریہ کونسپٹ مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کی جنگ اور اس کے لیے دن رات اپنی طبیعت ناساز ہوگی اس کا بھی ذکر نہ کسی سے کرنا اس طرح کی پرسنیلٹی صدیوں بعد کوئی پیدا ہوتی ہے یا اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں سہرہ جی یہ اللہ تعالی خاص موقعوں کے لیے خاص اپنے لوگوں کو بھیجتا ہے تو یہ واقعی صدیوں میں اس طرح کی لیڈرشپ آتی ہے اور یہ مل کے اس وقت قائد اعظم اور علماء اقبال دونوں کا ایک ایسا اکٹھا ایک جوڑی جن کو کہہ لیں کہ جس کی وجہ سے اس میں رنگ برا گیا ہے جو خواب دیکھا اس میں رنگ برنے کے لیے جو ہے وہ قائد اعظم نے جو ہے وہ کردار ادا کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت عظیم کارنامہ ہے کہ اگر قائد اعظم کو اللہ تعالیٰ کچھ مولت دیتے تو یہ پاکستان واقعی ان کے نظریہ کے مطابق دنیا میں مسلمانوں کو لیڈ کر رہا ہوتا اب بھی اس میں گنجائش مجود ہے اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ترکی صرف اس لیے کہ وہ امت کے مسائل کو اڈریس کرتا ہے اردگان جو ہے اور ہمیں جو ہے وہ پچھلی دھائی میں بجدلانہ پالیسیوں کی وجہ سے جو ہے وہ پہلے پاکستان کا نعرہ دیا گیا اور یہ جو آپ دیکھیں گے کہ صوفیزم اور پہلے پاکستان اور پھر قومت سے باہر اسلام کو رکھنا اور آج اگر آپ دیکھیں آج کے مسائل کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں تو یہ آپ کا آج کی یہ جو نشریات ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی کہ دیکھیں ہم ہستیوں کو ضرور یاد کریں لیکن ان کے مشن کو نہ بھولیں ان کے مشن کو راؤنڈ دا جو کلنڈر ہے راؤنڈ دا ایئر جو ہے وہ ہم اس کو یاد رکھیں کہ ان کا مشن کیا تھا وہ چاہتے کیا تھے وہ چاہتے تھے کہ مسلم امہ کو لیڈ کیا جائے اب ہمیں جو جن لوگوں نے پہلے پاکستان کا نعرہ دیا ہے وہ پاکستان بھی اس وقت سٹیک پہ تھا جب پہلے پاکستان کا نعرہ دیا گیا اب دیکھیں پوری دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ ترکی کے خلاف اس وقت مسروف ہے لیکن اگر برما میں بنگلہ دیش میں فلسطین میں مصر میں کسی جگہ پہ بھی پاکستان میں کشمیر میں جہاں پہ بھی مسلمانوں کو مشکل وقت آتا ہے تو اردگان یا اس کا جو ہے وہ پرائم نیسٹر پریزیڈنٹ یا پھر ان کی جو فرسٹ لیڈی ہیں مائندگی کرتی ہیں جنگ لگی ہوئی ہے فلسطین کی تو وہاں پہ اردگان خود پہنچ گیا جنگ بندی کرنی پڑی ان کو تو یہ یہ آپ نے مسلم امہ کو لیڈ کرنا ہے اور میں آج اس فورم سے اور آج کے دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بتاؤں کہ پوری دنیا میں اس وقت بیداری کی لہر ہے صحیح اور جو بیدار ہو رہے ہیں جو کروٹ لے رہے ہیں جو اس کے لیے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے پوری دنیا میں اور نہ بچھو نہ بنایا ہوئے ان کو ہائی جیک کیا گیا ہوا ہے اچھا اگر ہمارے لوگ ہماری کونتے جو ہیں اور ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ایک تھنک ٹینک قائم کریں مختلف تھنک ٹینک سے اس کی رپورٹس بنوائیں اور اس پر کام کریں اور دیکھیں کہ ہم امت کے جوانی کو اور اس جو کروٹ لے رہے ہیں جو ابر رہے ہیں جو اس وقت بیدار ہو رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں سارے آپ کے لیے حاضر ہیں اور یہ قائد عظم کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسی ایسا نظام قائم ہو کہ جو جس کا نمونہ جب بھی ان سے پوچھا گیا پاکستان بننے سے پہلے یا بعد انہوں نے کہا جی کہ اس کا کیا آئین ہوگا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا آئین چودہ سو سال پہلے آ چکا ہوگا ہے اسی کو فالو کرنا ہے اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے بے شک تو اس پہ ہمیں جو ہے یکسو ہو کے اپنے ملک کو آگے لے کے چلنا چاہیے اور دن منانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آج کے دور میں بھی ہم ان ہستیوں کو یاد ضرور کریں ان کو اٹریبوٹ ضرور پیش کریں ان کو سلام ضرور پیش کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج کے مسائل کو نہ بھولیں کہ آج ہماری پرشانیہ اور مسائل کیا ہیں اگر ہم ان کے سبب کو یاد کریں گے اس سبب کو یاد کریں گے جو وہ دیکھے گئے ہیں تو پھر انشاءاللہ آج آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کو ورگلانے کی کوشش کی جاری ہے بچوں کو کہ آپ سنی سنائی اور جذباتی سنی سنائی باتوں اور جذباتی ناروں کے اندر آ کے آپ کہیں ورگلائے نہ جائیں اچھا ہر شخص کو انہوں نے یہ کہا ان کے الفاظ ہیں قائد ازم کے کہ ہر شخص کو اپنا گاؤں اپنا علاقہ پیارا ہوتا ہے لیکن اس کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی ہم ہم اپنے اندر درارے نہیں ڈالیں گے ہم اپنے اندر تفرقہ نہیں ڈالیں گے اس پاکستان کا قائد ازم سے لے کے آج تک کوئی بھی جو لیڈر ہے جو پاکستان سے مقلس ہے وہ یہ سمجھتا ہے اور یہ وہ بار بار دعائی دیتا ہے انیس سو ستر میں بھی یہ دعائی دی جاتی رہی کہ اس کو اگر کٹھا رکھا جا سکتا تو قلمے کی بنیاد پر رکھا جا سکتا ہے کیا بات ہے بگرنا کوئی سندھی ہے کوئی بلوچی ہے کوئی پتھان ہے کوئی کشمیری ہے اور کوئی پھر اپنا پنجابی ہے اور یہ آج کے دن کی مناظبت سے بھی ہم اپنے عظیم لیڈر کو یاد رکھتے ہوئے ان کے جو فرمان ہیں ان کے جو قول ہیں اور ان کی ان کا جو نظریہ تھا جس پہ یہ پاکستان بناتا اس کو آگے لے کے چلے گی بڑی سخت ضرورت ہے اس وقت جیسے کہ ابھی عزیاء علیہ شاہ صاحب نے کہا کہ کلمے کی بنیاد پر ہمارا اکٹ ہے اپنا گھر اپنا علاقہ اپنی پہچان ہوتی ہے لوگوں کو پیارا ہوتا ہے لیکن قوم جو ہے وہ بنتی ہے نظریہ کے ساتھ اور پہلے دن نہیں مطلب بھی آپ دیکھیں کہ میں نے چند دن پہلے وزکوتے ڈھاکا پہ بھی ایک کالم لکھا تھا اخبار میں تو جب پاکستان بنا ہے تو قائد اعظم نے اس کی سرکاری زبان اردو قرار دی ہے ملکہ ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں نے ادھر بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان اس وقت تھا اس میں بنگالی کو سرکاری درجہ قرار دینے کی تحریک شروع کی لیکن وہ کمزور تھی اس میں ہم نے اس کو طاقتور خود بنایا علیہب کی پسندوں کو ہم اپنی پالیسیز سے طاقتور بناتے ہیں کہ انیس سو چھپن کا آئین جو ہے وہ ان کو پسند تھا مشرقی پاکستان کو لیکن اس کو اس وقت کے مارشاللہ کی وجہ سے جو ہے وہ پسے پوش ڈال دیا گیا اور اس میں بڑھنی شروع ہوگی اور آپ احران ہوگی آج وزیر صاحب آپ تو اس اکتر کی جنگ کو نہ محسوس کرتے ہیں نہ پاکستان کو لائدہ ہونا پسند ملکہ محسوس کرتے ہیں ہم تو اس وقت مطلب بھی جائے پریمری سکول میں پڑھتے تھے لیکن ہم اس کو محسوس کرتے تھے ہمیں جگرافیا پڑھایا جاتا تھا کہ آٹھ لاکھ عبادی ادھر ہے اور پانچ لاکھ ادھر ہے اس وقت کی یہ عبادی ہمیں آج بھی یہ نا ہے کہ اس وقت جو جگرافیا اور مشہرت یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھی مشرقی پاکستان اور مغرب بھی پاکستان دو ہی چیزوں پڑھائی جاتی تھی تو اس میں اس کا لائدہ ہونا بچپن سے محسوس ہوتا تھا تو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے تو ہمیں بھی اس میں کوئی مزائکہ نہیں بے شکر کہ ہم مطلب بھی فیوچر میں ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ملک بن سکیں ایک قومت قائم ہو سکے لیکن ہم کوئی اس کا بہتر حل نکال سکتے ہیں اگر ہم افغانستان اور ایران کے اور ترکی کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ سکتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی ایک جو ہے فیڈریشن قائم کر کے تو ایک اچھے تعلقات فیوچر میں بنانے کی طرف چل پڑ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بڑا پانا ادا ہوتا ہے بڑا کردار ادا کرنا ہوتا ہے اس میں بغض اور علاقائیت اور پھر قائد عظم کی وہ جو نصیت ہیں ان کو پیچھے گال کے نہیں بڑی خوبصورت باتیں اور میں شاہ صاحب کی بات کوئی تھوڑا سا سیکنڈ کروں گا آگے لے کے چلنے کی کوشش کروں گا نادیدہ قوتیں ہمیں آج بھی توڑنے کی سازشیں کر رہی ہے اور اب تو میں نادیدہ نہیں کہوں گا سر دیدہ قوت اب تو سارے سامنے آ چکے ہیں تو یہ ایسے دنوں پہ ہماری تجدید احد کا دن بھی ہوتا ہے ہمیں یہ احد کرنا ہوتا ہے کہ بحیثیت قوم ہم جس صوبے کے رہائشی ہیں ہماری جو زبان ہیں ہماری جو نسلہ ہیں ہمارا جیسا رنگ ہے ہم ایک ہیں ہم پاکستانی ہیں اور یہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور بہت سارے دوست ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر رحمان بہت شکریہ ٹرانسمیشن پرسند کر رہے ہیں حریم فاطمہ تینکیو ویری مچ ڈیرہ رڈیالہ بہت شکریہ جی آپ کا بھی اس کے علاوہ فاروقی صاحب ہیں گوجرہ منڈی بہتدین سے تینکیو ویری مچ عظیم راہنما اپنے عظیم رہبر کو آج کے دن خراجی عقیدت پیش کر رہے ہیں اور یہ خالی زبانی کلامی نہ ہو اور نہ ہی یہ سوشل میڈیا اور ویڈس اپ کے اوپر ایک پوسٹ ڈال دینے سے یا ایک میسیج بھیج دینے سے ہو بلکہ آج کے دن ہمیں اپنے عظیم قائد کی کسی ایک عادت کو کسی ایک خوبصورت بات کو لے کے آگے چلنا ہے ان کی ایک عادت کو اپنانا ہے یا کم از کم ان کی لیڈرشپ کو فیل کٹے ہوئے بحیثیتے کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری یونٹی کدھر گئی ہے سر ایمان اتحاد تنظیم یہ نا تین چیزیں کافی بچپن سے بڑا ہو گیا کرنسی نوٹ پہ دیکھا تھی گئے اور جہاں پہ گیا جہاں پہ قائد عظم رحمت اللہ رہے کی تصویر دیکھیں نیچے یہ لفظ لکھا ہوا ضرور دیکھا میں نہ سوچتا رہا کہ جب ایمان ہوگا تب اتحاد ہوگا پھر جب اتحاد ہوگا تو پھر ایک تنظیم بن پائے گی آپ اس پہ تھوڑی سی روشن ڈالیے گا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کے لئے بسکلی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاصہ ہے اسلام کا بھی کہ ایمان آپ کا نہیں ہوگا تو آپ کی ساری بنیاد ہی غلط ہو جائے کہ مارت ہی ٹھیک نہیں بنے گی جب ایمان ہوگا تو پھر اس کا لازمی عضو ہے جو آپ نے بیان کیا وَاتَ سَمُوْ بِحَبْ لِلَّهِ جَمِعِهُ وَلَا تَفْرَقُ وَا ٹھیک ہے جی کہ آپ اتحاد آپ میں ہوگا اور اگر تنظیم کی بات کروں تو اتحاد کی بات کروں تو اگر آپ اسلام کے نظام کو غور کریں تو اس میں اجتماعیت ہے اسلام میں کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں اجتماعیت نہ ہو تو اگر ہم نے اپنے پیٹ کی خاطر کچھ چیزوں کو پسے پوچھتے ڈال دیا ہے تو اس میں ایک لیدہ سی بات ہے آپ دیکھیں کہ اجتماعیت کیسی ہے کہ آپ جس امام کے پیچھے کھڑے ہیں آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام نے اس میں غلطی کی آپ نے لکمہ دیا امام نے نہیں لیا آپ پھر بھی اس کو فالو کریں گے اچھا آپ کو ایک سو فیصد یقین ہے کہ امام صاحب غلط کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ حکم آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس نماز سے باہر نکلیں کیا بات ٹھیک ہے ہاں یہ ہوگا کہ جب آپ اسلام پھیریں گے تو اس کے بعد پھر آپ آپ بات کریں گے کہ یہ غلطی رہے گی اگر اس کو نماز دھرانے والی غلطی ہوگی تو نماز دوبارہ دھرائی جائے گی اور پھر ہوگا کیا کہ امام کی غلطی سب مقتدیوں کو بھگتنا پڑے گی اچھا اسی لیے کہتے ہیں نا جہاں آپ دیکھ لیں آپ ہم سا ہم بھگت نہیں رہے اگر آپ کسی کو ملک کا ایسا سربراہ بنا دیتے ہیں تو پھر ساری بھگتتیں ہیں جو بناتا ہے وہ بھی بھگتتا ہے جو نہیں بناتا ہے وہ بھی بھگتتا ہے اچھا اب یہ ہوتا ہے کہ مقتدی کی غلطی امام نہیں بھگتتا اگر ایک امام آگے ہے پیچھے مقتدی ہیں ایک مقتدی نے کوئی غلطی کر دی ہے وہ امام کے خاتے ہیں اس کی ذاتی غلطی ہے وہ امام کے خاتے ہیں امام کی غلطی جو ہے وہ سب کے غلطے ہیں چاہے سارے ٹھیک ہوں چاہے سارے ٹھیک بھی ہوں اس لیے امان اتحاد تنظیم جو ہے اس کو پڑے سوچ سمجھ کے کانسپٹ کے ساتھ اب آپ بچپن میں پڑھتے تھے زندگی ہو میری شب ماہ کی سورت زبردست ایک ایجنڈا ہے ایک مشن ہے اس سارے کو پڑھیں لیکن کبھی ہمیں کسی نے ایک دن کے لیے بھی آلا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سال میں دس بارہ دفعہ اس کو سکول میں سلیس طرقے پر بیان کیا جاتا ہے بچوں کے ذہن میں اس کے کانسپٹ کلر کیا جاتا ہے ہاں کانسپشنل نہیں تھا ہمارا سارا معاملہ ہمیں رٹا کر آیا صبح کھڑے ہوتے تھے دس سال پڑھتے رہتے ہیں وہ آئی تک نہیں پتا کہ کیا پڑھ رہا ہے پڑھ دیا ہم نے لیکن اس کو اگر پڑھیں تو انجائے کریں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ زندگی کی طرح مشن ہی یہ ہونا چاہیے جو ہمیں روز پڑھایا جاتا تھا روز ہم پڑھتے تھے اور بالجماعت پڑھتے تھے تو اس حوالے سے ایمان اتحاد تنظیم بھی اس طرح بول دینے سے یہ بات نہیں ہوگی اگر آپ کسی طور پر بھی جائیں گے تنظیم کے بغیر کوئی بھی جماعت نہیں کوئی بھی ملک نہیں کوئی بھی ادارہ نہیں کوئی بھی اسوسیشن نہیں اور اتحاد کے بغیر یہ چیز نہیں بن سکتی اور ایمان کے بغیر جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایمان بنیاد ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں آتی ہیں اور آج اگر ہمارے ہمارے اندر اتحاد یا تنظیم نہیں ہے تو وہ بنیادی جوز ایمان نہیں ہے ہاں ایمان آپ کا ایمان بنیادی طور پر میں جو پہلے بھی بکفے میں بھی بات کر رہا تھا کہ آپ کا سارا عمل جو ہے نا وہ آپ کی نیت پہ ہے آپ نیت کرتے ہیں کہ کسی کام کا اگر وہ ایمان کی بنیاد پہ نیت ہوتی ہے اگر آپ کی نیت ایک ہی ایکٹ میں نیت ڈیفرینٹ ہے تو اس کا عجر بھی ڈیفرینٹ ہے ایکٹ سیم ہے لیکن اس میں نیت ڈیفرینٹ آگئی ہے تو پھر نیت پہ تو پھر اللہ تعالی نے بھی کہا کہ وہ موں کے بلدے سیٹ کے جنہ میں پھینکوں گا جس نے دنیا کے دکھانے کے لیے کام کیا عجر اسی کے لیے جو اللہ کے لیے کرے گا تو اس لیے ایمان اطاعت انظیم جو قائد عظم رحم اللہ تعالی نے جو یہ ہمیں نعرہ دیا اور جس کو ہم اب پاکستان میں اپنا مٹو بھی کہتے ہیں اور میں اس دنیا میں آپ کو ساتھ لے کے بھی چلوں گا کہ قائد عظم نے جو جتنی مرتبہ بھی پوچھا گیا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قائد عظم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ ایک غیر اسلامی ریاست ہوگی انہوں نے یہی کہا کہ اسمور چودہ سو سال پہلے تیہ چکا ہوا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو تیہ کر دی ہے آج کیا ہے قرآن اٹھا کے دیکھیں انبیاء نے حکومت طلب کی اللہ سے یا اللہ مجھے حکومت اتا کرو میں تمہارا دین جو ہے وہ اسلام دین کو نافذ کروں گا تمہاری حکومت قائم کروں گا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم بھی حکومت قائم کر کے گئے قرآن میں کسی کے ہی چگہ پہ آپ اگر سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا آج کیا ہے کہ میں آج کے دن میں یہ ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پچھلے دنوں میں جو فرانسی اسی حکومت نے خاکے بنائے اس کی سرقراری سرپستی کی اس میں فرانس پیش پیش ہے میکرون نے اس کے بعد مطالبہ پیش کر دیا مسلمانوں سے اس میں یہ ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے یہ ایک سیاسی تحریک نہیں ہے اب یہ ہمارا دشمن ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ اس کو ایک مذہب کے طور پر لیں اس کو تحریک نہ بتا سیاسی تحریک نہیں ہے اصل فرق ہی ہے آج آپ اس کو غلبے کو اسلام کے غلبے کو جو ہے مائنس کر دیں دنیا میں فلسطین سے لے کے کشمیر تک تو کوئی آپ کو نہیں شڑے گا پھر آپ دبائی کی طرح سارا کچھ کرتے رہیں اور پھر آپ ان کے لئے بھی قابل قبول ہیں پھر آپ مطلب ہے جو مرضی کرے عبادات پہ ان کو کوئی قدغن نہیں لگانے کی ضرور وہ عبادات کی بھی آپ کو اجازت دیں گے وہ آپ کو تبلیغ کی بھی اجازت دیں گے وہ آپ کو اپنے رسومات بھی ادا کرنے کی اجازت دیں گے ہاں اس نظام کو چونکہ نظام صرف مسلمانوں کے پاس خالص ہیں اور اصل شکل میں مجود ہیں اس کو جو بھی اب تو انہوں نے کہہ بھی دیا ہے پہلے کہتے نہیں تھے پہلے ہم کہتے تھے کہ وہ مخالفت اس لئے کرتے ہیں اسلامی حکومتوں کی کہ جہاں پہ بھی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی تو یہ اسلامی نظام جو ہے وہ قائد عظم بھی صحیح آج کے دن یہ جو دیکھنے والے ہیں میں ان کے ساتھ خاص طور پر بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے دوستوں کو آپ مبارک بادیں بھیج رہے ہیں قائد عظم رحمت اللہ ہے کیوں میں بلادت پر تو یہ ایک بڑا خوبصورت تحفہ ہوگا اپنے دوستوں کے لئے اس طرح کی ویڈیو اور اس طرح کا پیغام جب آپ کا ایک چھوٹا سا بٹن جو شیئر کے اوپر آپ ڈالیں اور وہ لوگوں تک ٹرائول کریں یہ دیفنیٹلی ایک بہت خوبصورت تحفہ ہوگا آپ کے دوستوں کے لئے آپ کے فیملی میمبرز کے لئے کہ ان کے پاس وہ بات جاتی ہے وہ کونسپٹ جاتا ہے وہ نظریہ جاتا ہے جس نظریہ جس کونسپٹ کی بنیاد پر پاکستان کی بنیاد رکھی گئی ہے میں اب آپ سے سر ایک پیغام لینا چاہوں گا آج کے دن تجدید احد ہم لوگ کریں تو آج کونسی ایک ایسی بات کوئی ایک ایسی عادت یا اپنے اندر کیا ایسی تبدیلی کریں یا بحیثیت کوم ہمارے کیا مشن ہونے چاہیے ہمیں کس گھگر پر چلنا چاہیے آپ ہمیں ایک سمت دے دیں اس میں میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ جو دنیا میں ہم جتنے بھی دائرے لگا سکتے ہیں سب سے بڑا ایک دائرہ ہے پہلے تو انسانیت کا صحیح کہ ہم سب اس دنیا میں انسان ہیں بطور انسان ہمیں بھیو کرنا چاہیے دوسرا دائرہ آ جائے گا ہمارا اسلام کا اور تیسرا دائرہ آ جائے گا ہمارا پاکستان کا جب ہم پاکستانی اپنے آپ کو کہتے ہیں تو پھر ہمیں پاکستان کو نقصان سے بچانا چاہیے اپنی خواہشات اپنے نقصانات اپنی خواہشات اور اپنے نفع نقصان کے اندر پاکستان کو نہیں دولنا چاہیے بلکہ پاکستان کے نفع نقصان میں اپنے آپ کو دولنا چاہیے کہ جہاں پہ پاکستان کا نقصان ہو وہ ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا نقصان ہے اس کے لیے ہم رنگ نسل زبان علاقہ ان سب چیزوں سے بالاتر ہو کر مسلمان کے طور پر اور پاکستانی کے طور پر سوچیں اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہیں اور یہ ہم روز سوچیں کہ ہم نے بحثیت پاکستان نے اس معاشرے میں کیا کنٹریبیٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا شبہ فضول پیدا نہیں کیا اس نے ہمیں جو بیجا ہے جواب لینا ہے جو پرچہ ہمارے ہاتھ میں تھما دیا ہوا ہے لیکن اس کے لیے روزانہ کے حوالے سے ہمیں اپنا احساب کرنے کا بھی نبی مربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہم معاشرے میں آج میں نے معاشرے میں کیا کنٹریبیٹ کیا کیا کچھ بہتر کیا بڑی خوبصورت باتیں رہیں اور ایک بار پھر آج ہم نے قادم رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے بڑی زبردست چیزیں سنیں ہسٹوریکل کچھ چیزیں تھی جو ڈسکس کی گئیں اور پیغام جو تھا ان کا وہ اس پیغام کے اوپر انشاءاللہ آپ اور میں ہم سب مل کے کام کریں گے میری اور شاہ صاحب کی جو پروگرامنگ ہے آج کے پروگرام میں ہم لوگ آپ سے اجازت چاہیں گے اتنی ہماری ٹائمنگ تھی انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ایک بار پھر ہم اکٹھے آپ کو نظر آئیں گے آپ نے بہت سارا خیال رکھئے گا اور ایک بار پھر میں اپنے عظیم لیڈر اپنے عظیم قائد جن کا آج سپیشل ڈے ہے یوم رہبر ہماری ٹرانسمیشن جو آپ سن رہے ہیں میں ان سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کے لیے اپنی تمام تر کوششیں روئے کار لے کر آوں گا بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستان پاکستان زندہ دارد